دس دسمبر بیش سو اکیس ہے پوری دنیا میں ہیمر نائٹس کے انٹرنیشنل دے منا جاتا ہے آج ہم ساہیوال بے اس ڈے کو منا رہی ہے منا رہی ہے منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آج کے دن کے لیے انسان اور ہمارے حقوق ہیں ہم ایزے انسان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں دنیا کے ساتھ برلے آتم ہیں ان میں بسنے والے ساتوں کے ساتوں برلے آتموں میں جو انسان ہیں ان سب کے حقوق ہیں تو یہ ایک کلیچر میں کس ہم نے ڈیویلپ کیا ہے ہمارے رائٹس کے بارے سے نائنٹین فارٹی ایٹھ دس دسمبر کے جو انہوں نے ڈیکلیر کیا تھا اس دن کو بنا تو دنیا کے ہر ملک میں اور پاکستان کے اس اتصالی والے کے پریس کلپ کے سامنے ہم ایک پروٹسٹ کرنے ہیں کہ ہمارے رائٹس کے جو بائیلیشن ہو لی ہے تو ہمارے رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس میں یہ فرق بتانا جاؤں گا ہمارے کانسٹوکشن کے اندر بیئے کے پاکستان نے ہمارے جو رائٹس پروٹسٹ کر دیا گیا ہے جو ہم ریاستر سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں انہیں فنڈامنٹل رائٹس کرتے ہیں اور جو انہوں نے جو ریٹیشن میں جو میچن کر دیا ہے انٹرنیشنل بڑھا دیا ہے اس کو پاکستان نے بھی سائن کیا ہے ہم ہم اپنے سیٹیزن کو جو رائٹس دیں گے انٹرنیشنل بھی ہے انٹرنیشنل ہماری ریاست پابند بھی ہے ہم اپنے ریاست کے شریع کو حقوق دیں اور ہماری ریاست پانڈامنٹل رائٹس دینے کے لیے آئین کے حوالے سے پابند ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر یہ میرا بسرہ سب نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہمارے ایلت کے کہیں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری رائٹس کی وائلیشن اور یہاں چکین نہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہماری رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے چائنڈ رائٹس کے حوالے سے ہے ہماری رائٹس کے حوالے سے ہے حراسمنٹ کے ایشیوز ہے روز اخبارات کو لے روز ٹیوی کر دیکھیں سوشل ویڈیا دیکھیں جگہ جگہ ہماری رائٹس کی ہم دیوار کرتے ہیں آج کے دن میں ہمیں چاہیے ہمیں حراسمنٹ نہیں چاہیے ہمیں کام اس کام عجرت جو ہمیں ملنے چاہیے ایک بڑا اپورٹن بات کر کے میں چاہوں گا کہ باقی ٹیٹیل میرا جو پیغام ہے وہ میں الگ سے ویڈیو بنا ہوں گا یہ جو اکلیتوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں اسپیشلی یہ ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کا جو رجحان شروع ہوا ہے ٹیل ایڈ کی بچیوں کو تو اپنے مذہب ملکا نہیں پتا ہوتا ان کو مسلم بنانے کے لیے جو کچھ ان کی فیملیز کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو ان کے ساتھ جو سلوک کر گئے تو میں برپور مذہبت کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کنورشن کے حوالے سے اگر کسی کو جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے سپیشلی اکلیتوں کی سلوک کرنے کی ان برپور مذہبت کرتے ہیں آج کے طرف ریاست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر کچھ دیرو جان سے کو مذہب تبدیل کی قلیتوں اگر کسی کو جبری طور پر تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو جبر تو ہمارے دین اسلام میں بھی جائے سکتے ہیں تو ہمارے جو ہیماریٹس کی وائلیشن ہے وہ تعلیمیہ داروں میں بھی ہے وہ ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشیو جو اپلومن کے ارڈلز کے وائلیشن ہے وہ عزادانہ طور پر مارکٹ میں نہیں جا سکتی فیر ہے وہ تعلیمیہ داروں میں نہیں جا سکتی اور تعلیمیہ داروں میں چلی بھی جائیں تو ان کو جو فیر کی جو ایک قفیت ہے وہ نہ صرف منیجمنٹ سے بلکہ فرکنٹی سے بھی بعض واقعات آئی ہیں ہم برپور بزمت کرتے ہیں تقدس کے رشتوں کے درمیان اگر کوئی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہے جیسے فرکنٹی کو اپائنٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح سکوڈنٹس بھی اگر کوئی ہماریٹس کے وائلیشن کرتے ہیں پھر سکوڈنٹس ہم اس کی بھی بزمت کرتے ہیں تو یہ تمام کام ہماری ریاست کے ذمہ بھی ہے اور سوچائٹی کے ذمہ ہیں تو آئی بہت اصر یہ ہے کہ ہماری ریٹس کے وائلیشن کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں ریاستی اداروں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی اپنی ذمہ داریاں بھی کرنی کریں تو یہ میں آپ سب کو پریزن کرنا چاہتا ہوں جو بچے لینا چاہیں اس وقت میں جو ریل شیوز کے ساتھ مخاطب ہوں اور ایک تلیمی ادارے میں وجود ہوں چکے یہ ایک پرائیوٹ تلیمی ادارہ ہے اس کا نام لینا چاہتا ہے مراسم نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں جاؤں گا کہ اس کے پر ڈیٹیل جو بات ہے وہ میری ادارہ ویڈیو دلائیں پہش کری اسلام Thank you